اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے تو آج میں نے بنائے تھے منی برگر بہت آسانی سے سادھے طریقے سے تیار ہو جاتے ہیں یہ اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک برتن میں مائنیز لیا ہے یہ تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون کے برابر ہے اور کالی مرچ پاوڈر شامل کیا ہے میں نے اس میں ون ڈے سپون اس کے ساتھ ہی چاٹ مسالہ ہے یہ بھی میں نے ون ڈے سپون ہی لیا ہے اور اس میں حسب زائے کا نمک شامل کیا ہے اس کو اب میں اچھے طرح سے مکس کر دوں گی اور میں نے بون لیس چکن لے کر بائل کر کے رکھ لیا تھا اس کا ریشہ بنا لیا تھا ایک پیاری بھرگر میں اس میں یہ چکن شامل کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی میں نے آدھی چھوٹی بن کو بھی باریک باریک کٹ لی تھی وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور یہ اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے میں نے اس میں اس وقت مجھے تھوڑا سا مایونیز کم لگا تھا تو میں نے اور مایونیز اس میں شامل کر دیا تھا لیکن وہ کلپ ذرا رہ گیا ہے شوٹ نہیں ہو سکا اور اب اس کو مزید ذائقے دار اور ٹیسٹی بنانے کے لیے میں اس میں کیچپ شامل کر رہی ہوں ٹوٹی سپون میں نے اس میں کیچپ شامل کیا ہے اور یہ اس کو بہت اچھی طرح سے میں نے اس میں مکس کر لیا یہ دیکھیں یہ بچوں کا بہت پسندیدہ برگر تیار ہونے والا ہے تو اب یہاں پر میں نے فرائی پین لے لیا ہے اور اس میں میں نے مکھن ڈالا ہے مارجرین ہے بلکہ یہ مکھن ہے یہ مارجرین میں نے فرائی پین میں ڈالا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو میں نے برگر برنل منگوائے تھے وہ میں اس میں سیک رہی ہوں یعنی کہ فرائی کر رہی ہوں اور یہ سارا کام روم میں بیٹھ کر ہو رہا ہے یعنی کہ میں اپنے کمرے میں کر رہی ہوں اور یہ الیکٹرک ہٹ لیٹ ہے جس پر میں یہ فرائی کر رہی ہوں کیونکہ گیس بلکل بھی نہیں آ رہی ہے اس لئے یہ کام کچن میں نہیں بلکہ روم میں بیٹھ کر کیا جا رہا ہے آپ کو تھوڑا سا میرا روم نظر آ رہا ہوگا کارپیٹ اس کا نظر آ رہا ہوگا تو یہ الیکٹرک ہٹ لیٹ ہے جو امرجنسی میں کام آتی ہے گیس نے بہت پریشان کیا بھا کیونکہ بلکل جب آف ہو جاتا ہے تو پھر تو اس پر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا حالکہ یہ بہت ہلکے سے گیس بھی اگر آ رہی ہوتی تو یہ بند پرائی ہو سکتے تھے لیکن ملکل آف تھا اور بس یہاں پر میں نے ایک برگر تو تیار کر لیا ہے اب میں دوسرا تیار کر رہی ہوں اس پر میں نے گارلک چلی ساس اور کیچپ دونوں مکس کر کے لگایا ہے اگر آپ چاہیں تو صرف کیچپ بھی لگا سکتے ہیں اور چاہیں تو صرف گارلک چلی ساس بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے دونوں مکس کر دیا جیسے آپ کو جائے کا پسند ہو آپ اسی طرح سے لگا سکتے ہیں اور اب میں اس پر یہ جو میں نے چکن تیار کر کے رکھی تھی اس کی ایک لیئر لگا رہی ہوں اس کو بھی آپ اپنی مرزی سے کمیہ زیادہ لگا سکتے ہیں لیکن میں نے بہت زیادہ لگائی ہے کیونکہ اچھی خاصی تعداد میں یہ بن گئی تھی تو اسی سے ذائقہ آتا ہے برگر میں اور یہاں پر میں نے ایک سلات کا پتہ رکھ دیا ہے اور یہ ایک منی برگر منٹوں میں تیار ہو گیا ہے بہت ہی جلدی اور آسانی سے بن جانے والی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اپنا اور اپنے گھر بالوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا گھر بالوں کا تو ہم سب خیال رکھی لیتے ہیں بس اپنا خیال ہی نہیں رکھ پاتے تو آپ بھی اپنا خیال بہت زیادہ رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ